یہ بھی دن آنا تھا کہ ایچ ایسونین کے خون سے انقلاب آئے گا کتنا شغل لگے گا ہم تھوڑے دن بعد جو انہیں ایچ ایسونین کو کہہ رہے ہوں گے کہ سرخ سلام کامرینٹ یہ بہت بڑا سکینڈل کیوں ہے؟ رقم تو کچھ بھی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ایک بندے کے ساٹھ لاکھ روپے کے لیے زلیل ہونے کے لیے تیار ہے تو سوچیں یہ بڑی رقموں پہ کیا کرے گا کریں اسلام علیکم مصبت چھو میں بہت بہت خوشحاب دید میں ہوں اصد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شکو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کا زور اسکرائب کیجئے گا سر جی کیسے ہیں؟ سر مصبتنگ سر آپ لوگ کی آج مصبتاری لاؤڈ سر بیترین سر شروع کرتے ہیں گیروہ رنگ دے تو موہے گیروہ سر شروع کرتے ہیں کل کے دن ہم نے ذکر کیا وہ ایجسن کالیج والا جو سارا مسئلہ ہوا تھا اس پہ چند ایک اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں شیئر کر لیتی ہیں تو شروع فرماتے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ سے جو کہ نون لیگ کی رینوہ ہیں پنجاب کے اندر اس وقت انفرمیشن منسٹر نے تو ان کا ایک انٹرویو تھا وہ منصور کے ساتھ منصور علی خان کے ساتھ تو اس پہ وہ کوئی اچھا انٹرویو نہیں گیا تو منصور خود اس ٹوپک پہ خود بھی پیشنیٹ ہے وہ بھی ایجس ہونی رہے ہیں ان کے بچے بھی ایجسنے پڑھتے ہیں میں خود ایجسنے رہوں میرا بچے بھی ایجسنے پڑھتا ہے تو یہ سارے ایشو چال رہے ہیں کال سے نا تمام ووٹس ایپ گروپس میں اس کے بعد وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس انٹرویو میں مجھے ایک چیز کا بڑا نوشٹیلجیا ایسا ہوا کہ مجھے شباز گلد صاحب اور چوہان صاحب جو ہیں وہ یاد آگے کہ جو ان کا ڈیفینس تھا ساری چیز کی اوپر وہ ایک تو سمجھ نہیں آرہی تھی وہ کہنے کے کوشش کر رہی ہیں دوسرے انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے وہ پیش کی ہے ہمارے لئے سب کے لئے کہ وہ کہنے یہ جو پرنسپل ہیں جو آسٹریلین ہیں مائیکل تھومسن جو اب ڈیزائن کر چھوڑے ہیں انہوں نے انہوں نے کوئی مل کے ایجسن کی کچھ لوبیز کے ساتھ ایک سازش بنائی ہے اگینچ پنجاب گورنمنٹ یہ عزمہ صاحبہ کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے اور اس کو وہ لنک کی انہوں نے پہلے اس واقعے سے جو ہم شوہ پر ڈسکاس کر چکے ہیں جس پہ وہ نارے بازی ہوئی تھی وہ جو لڑکا تھا گلانی اور کہ اس پہ انوائٹ کا ایشو تھا مریون نواز صاحبہ کا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح سب کہہ رہے ہیں سوچل میڈیا پہ کہ انوائٹ جو ہے وہ ہمیں دیا اور پھر لے لیا پیرنٹس کے پریشر سے حالانکہ یہ نونلی کی حق میں نہیں جاتی کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی موقف تھا کہ دیکھیں نا پیرنٹس کے پریشر پہ انہوں نے لے لیا مینڈیٹ چور یہ والی بات حالانکہ وہ جب ہم نے بھی بات کی کہ ایسا کچھ نہیں تھا ان کی ٹائمنگ کا ایشو تھا تو وہ مسئلہ ہوا تھا وہ کہتی ہے ایسا نہیں تھا دوسرا اس قصے کی اوپر وہ آہاچیما کی سائیڈ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ اور آہاچیما صاحب کی پھر انہوں نے یہ بھی بتائی کہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں جیل بھی بہت دیر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اندر ان کے باپ فینینشل برڈن بھی بہت پڑا تو اس لیے وہ یہ چیز نہیں کر پائے اور اس لیے یہ سارا کچھ ہو گیا آہاچیما صاحب بھی رات کو ایک شاہزیب کے شوہ پہ آئے ہوئے تھے ان کی بھی بہت بڑی مزدار تھی انہوں نے کہا جی یہ کونسا کو میرے لیے قانون بنائے یہ تو تمام سب کے لیے قانون بنائے تو اس پہ شاہزیب کا پوائنٹ اور ظاہر ہے اسی وقت ہم سب کے ذہن میں اس سوال ہوا لیکن اگر آپ نہ کہتے اور آپ کے بچوں سے اس چیز کی شروعات نہ ہوتی تو یہ چیز زیرے بحث ہی نہ آتی تو وہ کہتے نہیں وہ کلک بات ہے بات صرف یہ ہے کہ میرٹس کیس کے یہ ہے کہ یہ قانون سب کے لیے کیا گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایجسن کالیج کی اول بوئس کی بھی کوئی میٹنگ کے کوبا کی انہوں نے بھی کوئی لیٹر لکھا آج کے دن وہاں پہ گورنر اس کے سامنے تجاج بھی ہوا دیر سارا چلے وہ کلک بات ہے کیسا ہوا کیا نہیں ہوا تو سب ذرا تپے میں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ اکراس تو بورڈ ایک چیز کا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ پرنسپل اچھا تھا اور تمام جو بھی ادارہ ہو اس کے اندر کو اچھا بندہ چلا رہا ہے اس ادارے کو اور آپ سب اس کے سائٹ پہ ہوں تو اگر وہ چھوڑ جائے تو سب کو تھوڑا وہ گیپ محسوس ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں ہم پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ وہ بندہ اچھا تھا اس کو رہنے دینا چاہیے تھا اگست تک ان کا ٹنیور تھا اب وہ فرسٹ اپل سے نہیں جا رہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو اگلا ایڈمیشن سائیکل ہے جو کہ ایڈسن کی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو فرسٹ کلاس ٹو کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر پرنسپل کا بہت رول ہوتا ہے کہ اس نے سارا سیس کرنا ہوتا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا تو وہ کہتے ہیں بھئی اس میں میں نہیں کروں گا اس سے یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسی مداخلت نے ہوئی پہلے بھی شاید ہوتی رہی ہے اس چیز میں نہیں میں کہہ رہا ہے ایڈمیشن کے اندر باقی چیزوں کے اندر تو یہ تمام تر چیزیں ہیں لوگ بڑے تپے میں ہیں اور آہا چیما صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کو مسئلے والی بات نہیں ہے نونلی کا موقف یہ ہے کہ یہ بلکہ ٹھیک ہو اس میں سب سے پہلی بات دی ہے کہ جو اس وقت پیرنٹس ہیں جن کے بچے وہاں پہ ہیں وہ بہت سائیڈ لے رہے ہیں پرنسپل کی ان کو سب سے دا قبرات ہوئی ہے کہ اب ریٹائر جرنل آجائے گا دوسری چیز مسئلے کی یہ ہے کہ یہ جو عظمہ بخاری صاحب نے بیان لی ہے مجھے تو بڑا ڈار لگ رہا ہے کہ کہیں ساری جو پی ٹی آئے فالورز جو ہے یوتھ جو ہے وہ کہیں عظمہ بخاری فینز نہ بن جائیں سٹائل وہی ہوگا کیونکہ وہ جو ہے نا کہ امریکہ مداخلت اور سازش کار ہے اب آسٹریلیا سازش کار ہے میں ویسے تو زیادہ تر باتوں سے حسن نصار صاحب کی ڈسگری کرتا ہوں لیکن ایک بات جو ہے نا ان کی مجھے ٹھیک لگتی ہے کوئی نہیں کر رہا سازش یہ ہے کیا جس میں سازش اور سر اس میں اچھا ایک اور بات ہے عظمہ بخاری کا اپنا بیان اپنی جگہ وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پارٹی لائن لینی ہے اب آچیما اس پارٹی میں اگر ہوئے نا کہ یہ کوئی نومل سے کوئی ہے آچیما بہت اس طرح سے بڑے میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی اس کے اندر ایک مندہ ہے جو ان کی ایسٹ لسٹ گنوارا تھا جس کے اندر ان کی کوئی امریکہ کے اندر کوئی فارمز بھی ہیں ظاہر ہے ہمیں کیونکہ پتا نہیں کہ ایسی کچھ چیزات ہم اس کے اوپر کومنٹ نہیں کریں گے لوگ تو بہت باتیں کر رہے ہیں ایک مجھے خیال ہے اس سے کہ چونکہ یہ قانون بن چکا ہے تو میرے جاننے والے اور کچھ اور بہت ایسے لوگ ایسی اپلیکیشن سال کی کو بارہ سے پندرہ آتی ہیں ایجسن کالیج میں کہ ہمارا فلانا مسئلہ جیسے ہم نے کال بات کی تھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے بچوں کو سیٹیں ریزرف کروا کے باہر اپنی کسی پوسٹنگ پہ کسی بیٹر آپرچونٹی کی طرف گئے میں سرب کروا کے فیس دے رہے ہیں تو اب چونکہ قانون چینج ہو گئے تو مجھے دو جو گروپس آف پیرنٹس ہیں ایک جو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بچوں کے لیے آپ فوراں فریز کرنا ہے اپنی سیٹس اور فریز نہ دیں اور دوسرے جو کروا کے باہر جا چکے ان کو سال دو سال ہو گئے اور تب سے وہ فیسیں بھار رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بیٹسن کالیج کی نئی انتظامیہ کو اور گورنر اسی طریقے سے گورنرز اور باڈی اور سب کو لکھیں کہ جی ایک تو ہمارے پرانے پیسے واپس کیے جائیں جو ہم دے چکے ہیں اور اب سے ہم بھی پیسے نفیس نہیں دیں گے کیونکہ اب سب کے لیے قانون ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری میرے بچے اور میرا یہ جو پیٹیشن تھی ایک ذریعہ تھا تمام پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے تو اس کے لیے تو ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو اب جو تمام تر پیرنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس زبردست گولڈن آپرچونٹی کو ویل کریں اپنے پیسے جو دے چکے ہیں وہ واپس لیں کیونکہ سر یہ دو بچوں کے لیے تو صرف نہیں ہو سکتا چونکہ وہ آج ہی ماں صاحب کہہ رہے ہیں دو بچوں کے لیے تمام بچوں کے لیے یہ بات بلکل ٹھیک ہے وہ بھی لیں اور سب سے مصاب مجھے اس چیز کا ہے جو پروٹیسٹ ہوا گورنٹس ہاؤس کے سامنے بیچ میں اب وہ پتہ نہیں سوڑا یم پم پروٹیسٹ آب اتری لوگ شوگل لگا رہے تھے کہ اصل میں ایسا تھا کہ بیچ میں خبر آئی کہ وارٹر کینن والی جو گاڑی ہے وہ بھیجی گئی ہے اچھا میں نے ایک اور چیز در بیٹھ کی سوچ رہا تھا کہ یار مجھے جانا چاہیے کور کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسا میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا پروٹیسٹ ہے کہ چپیڑے پڑھنے کا چانس کام ہے تو میں چڑھا جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ تو الیٹ آئی ہوگی تو کون مارے گا پھر مجھے جو ہے نا دوست نے ایک میری توجہ مبزول کرائی اس نے کہا کہ یار پولیس سوچو کتنی زچ آئی ہوگی آج تک پچھتر سالوں سے اچھ ایسن کے سٹوڈنٹ سے کہ اچھ ایسن کا سٹوڈنٹ تو نہیں تھلے سے پکڑا جاتا ٹھیک ہے وہ تو کہتا ہے چال بیٹے تو وہ آج کہیں اپنا غصہ نہ نکال دیں تو میں نے کہا نی لیکن وہ تو سٹوڈنٹ تو نہیں ہوگا تو اس نے پھر یہی بات کی اس نے کہا کہ اچھ ایسن کا بچہ جو تھلے کو فارق کرواتا ہے وہ اپنی بیس پر تھوڑی کرتا ہے اپنے ماں با کہتے ہیں وہ تھے چپیڑا چال سکھ دیا میں نے کہا کہ اب میں انویسٹیگیٹیو جنرلزم نہیں کروں گا میں ہم آنے ہی جاؤں گا تو باقی یہ ہے کہ سر یہ بھی دن آنا تھا کہ اچھ ایسونین کے خون سے انقلاب آئے گا کتنا شغل لگے گا ہم تھوڑے دن بعد اچھ ایسونین کو کہہ رہے ہوں گے کہ سرخ سلام کامریٹ ایسا رجا کو باہ بتاؤں کیونکہ میں خود ایسن میں اتنے سال رہا ہوں سر ہم پکڑے گئے لیکن تب کی پولیس اور آج کی پولیس میں فرق ہے تب پولیس جو ہے نا کسی کا لیاز نہیں کرتے تھے تو ہم آپ کا بھائی پکڑا گئے بڑے بڑے دفعہ پکڑا گئے اور کوئی مسئلہ والی بات نہیں سر بائی دلے یہ جو بھی ہماری یوتھ ہے نا اس سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہنا جاتا ہوں یہ ایک رائٹ آف پیسج ہوتا ہے یہ پولیس کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے نا یہ جتنی ینگ ایج پہ وہ جو ایک اور مس کر گئی ہیں ازمہ بخاری صاحبہ وہ کھے بیٹھیں اس کے اندر کے ایجسن کالج جو ہے یہ تو امیروں کا سکول ہے امیروں کے بچے صرف پڑھتے ہیں یہاں میں تو منصور نے اچھی یادتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے بچے بھی وہیں پڑھے ہوئے ہیں حمزہ بھی اور حسن حسین بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں تو اس پہ وہ ظاہر ہے جو پھنگی ان کو شاید نہیں پتا تھا اس بات کا بٹسر چلے ٹھیک ہے نہیں تو اگر ان کو اتنا اعتراض ہے امیروں کا سکول ہونے پہ یا مطلب اور مطلب اس لحاظ سے اعتراض بنتا بھی ہے کہ ویسے کوئی پرائیوٹ انٹیٹی جتنا مرضی سکول کھول ہے اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے نا لہور کے اندر ایسے سکول موجود ہیں آپ کو مجھے نام پتا ہے جو کہ فیز ڈالرز ملیتے ہیں لیکن ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں اور اب آپ کل سے کچھ بھی کھول لو پرابلم یہ ہے کہ سرکار اس سکول کو کیوں فنڈ کرتی ہے ٹیکس پیئرز کی منی سے یہ پرابلم ہے تو عظمہ صاحبہ کو اگر اس پہ اعتراض ہے تو وہ حکومت میں ہے پبلک سکول بنا دیں اس کو اس میں امیروں کو نکال کے غریب ٹال لیں اور سر ایک اور چیز اس کے اندر جو اگین ایک پوائنٹ سے رہز ہوتا ہے بڑا اچھا کہ یہ بورڈنگ سکول ہے یہاں پہ جو پرنسپل ہے ایک زمانے میں اس سکول کی بورڈنگ کی سٹینٹھ میرے خیال میں سو یا ڈیٹھ سو بچے ہوتی تھی جب سے پرنسپل کے پورے ٹینئور میں انہوں نے پانسو کر دی اس کی سٹینٹھ یہ بھی ڈونیشن سے گورنمنٹ سے لے لیا بغیار ڈونیشن کے طریقے انہوں نے بورڈنگ ہاؤزز نئے بنائے اور بورڈنگ ہاؤزز کی تعداد زیادہ ہو گئی اس کے اندر تو آج چیما صاحب کے پاس ایک اور بڑی آپشن تھی آپ نے اگر بچوں کو رکھنا بھی ہے اور خود آپ کا ہے تو بہت سارے پانسو بچے تو وہ بورڈر ہیں تو ان کو بورڈر نہ آتے تھے اگر تو ایچسن میں سیٹ ریٹین کرنی تھی تو وہ پڑتے بھی رہتے اور بورڈنگ میں بھی رہتے ظاہر ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہے اس لحاظ سے لیکن یہ آپشن اس سکول میں وائل سکول ہے شاید جو اس طرح کا ہے جس کے اندر یہ آپشن مجھے تو وہ بھی کر سکتے تھے چلے کر تو بڑا کچھ سکتے ہیں آج ہی ایچسن کو اور جم خانہ کو اس زیادہ پرائیم پروپٹی کیا ہوگی پاکستان میں سر ملک ریاض کی ڈریمز ہیں تو آپ ملک ریاض کو بھی اگر آپ کو آج کل ملک ریاض سے نہیں بن رہی تو یہ آپ کسی امریکی بیسٹ کمپنی کو بیچیں سب اور آپ ایک جم خانہ اور ایک ایچسن جو ہے وہ رائیوڈ میں بنا دیں تو اس سے کرزے ہوتا رہے ہیں اور پرائیم پروپٹی ہے میں تو بایدہ بھی اس چیز کی حق پہ ہوں کہ اگر تو دیکھیں سرکار اس چیز اصل میں بات پتا ہے کیا ہے ہم سے مشورہ جو ہے نا سر یہ جو لیکنگ ہے نا سر یہ ایک چیز صرف ایک دبا پوچھ لیا جاتا تو ہم اس کی جو پی آر کیمپین ہم جو سرز اس میں سپن مارتے نا وہ کون وہ کیا آزمہ مخاری صاحبہ جو ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے کر لیتے ہیں تو وہ بہترین ہو جاتا کوئی نصر یہ ہو جاتا ہے ہم نے تو اہد چیما کے پوتوں کا فری ایڈمیشن کروا دینا تھا اور یہ بات باہر بھی نہیں تھی بات بات نہیں ہے بات چلیں سر ایک چیز ہو گئی اچھا اور اس چیز کو جو شکل دی جاری ہے نا کہ یہ نون لیگ کا گورنمنٹ کا پہلا جو سکینڈل ہے نا یہ بڑا بگ سکینڈل ہے یہ آگے یہ میرے خیال میں اتنا بڑا سکینڈل نہیں ہے مطلب سکینڈل تو ہے بات یہ کتری بڑی بات نہیں ہے مطلب جتنا اچھا اس کی باعت میں ویلیو بھی سیس کر لی اس کی ٹوٹل جو ویلیو ہے نا جو ہے ویلیو تو وہ زیادہ اتنی کم بھی نہیں ہے وہ بنتی ہے تقریبا ساٹھ لاک روپے تو یہ ویور جو ہے جسٹو پوٹ ایٹو کانٹیکس یہ سکسٹی لاک روپیز کا ویور لیا آج چیما صاحب نے اصل مسئلہ بتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکینڈل کیوں ہے رقم تو کچھ بھی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ایک بندے کے ساٹھ لاک روپے کے لیے زلیل ہونے کے لیے تیار ہے تو سوچیں یہ بڑی رقموں پر کیا کرے گا اگر آپ کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے تو پھر آپ آگے جا کے کیا کریں گے سر بارہا ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے یہ ضرور ہوا یہ بھی سنے ہم نے کہ تعلیٰ تعلیٰ صاحب نے پرنسپل صاحب کو فون کیا کہ تجھے نہ جو کہ آپ مصطفی نہ ہوئے اور پھر آئی تنک وہ بورڈ آف گورنر کی بھی میٹنگ ہے جس میں صحیح بابر علی صاحب کو بھی کہنے لگے وہ کہ آپ بھی مصطفی نہ ہو کہ کیتا کیوں فیرر اگر اگر صاحب آگر یہ ایک طرح عزمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوا اور پھر تعلیٰ تعلیٰ صاحب نے فون کیوں گیا پرنسپل کو آپ نے تو غدار کو فون کر دیا جو آسٹریلیا سازش میں ملبس ہے سب لیک رہے سازش یار کمار سب چلیں کوئی نہیں سب یہ ہوتا ہے اور سرسلیٰ اس کے اندر مصبت پہلو میں اگر نکالوں تو ہمیں تھوڑی سی جب عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا شباز گل صاحب واج چودری صاحب اور جوہان صاحب کی اوپر نہیں ہے آپ نے سٹریٹیجی وہ والی اپنائی جو ماضی کے انفرمیشن منسٹرز ہیں لیکن جو آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ بہت فرق ہے وہ فرق انلائز کرنا پڑے گا کہ میاں صاحبان شریف فیملی اور عمران خان کی جو ایک اوٹلوک ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے تو اسے انفرمیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ایک آپ کو کیسٹڈی بنا کے سٹڈی کرنا چاہیے کہ ہماری کہاں کہاں ہم سے غلط چیزیں ہوئی اور آنے والے دنوں میں پھر کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ اپروش نہیں چلے گی بلکل اور اس کے علاوہ یہ جو شباز گل اور فیاض چوہان کے آپ بار بار بات کر رہے ہیں سبب میں فین نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کئی دفعہ جو ہے نا بہت غلیظ گفتگو بھی کرتے تھے ان کی گفتگو میں دونوں کی میں کئی دفعہ مسوجنی بھی ہوتی جس کی جو ہے گنجائش نہیں آئی لیکن اگر آپ وہ پہلو نکال دیں تو اس کے علاوہ وہ جگت بھی کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو اسما بخاری صاحب صاحب ہے نا ان کا مستحیہ یہ ہے کہ یہ نہ بس نراز ہے یہ ہر وقت نراز ہے ایسا یہ پتہ نہیں کتنا کوئی ٹائم مطلب ایسے لوگ ان کو مطلب ٹی وی والے اور باقی سوشل میڈیا مطلب ان کو نرازی پہ ان کی گزارہ کرتے رہیں مطلب کس دن کوئی بندہ کہہ دے گا کہ آپ سڑیوی کیوں ہیں آپ کہہ دیں تھوڑا کہہ تھوڑا جگت کو مطلب ویسے ہی ایک رتیفے ہاں ویسے ہی ایک پلیزنٹ طریقے سے بندہ انٹریو میں بیٹھتا ہے مطلب آپ کا نہیں دل کارا تو نہ بیٹھیں اپنا ریپریزنٹیٹیو بیجھ دیں کوئی سپورٹس پرسن بیجھ دیں اگر اتنی سکلیف ہے کوئی کام کرنے تو نہ کریں سر کم بھی تھے مشکل یہ چلے بارہ سر کوئی نہیں ٹھیک ہے ان کا بھی ویسے آگیا پوائنٹ یہ تھا کہ آج کے دن ہم دونوں طرف کا موقع ہم سامنے آڈینس کے لیے رکھتے ہیں دونوں طرف آگیا ایک طرف وہ کہتے کچھ بھی نہیں ایک طرف کہتے بہت کچھ ہوئے آگے آپ پیسلہ کر لیں مجھے سے میں غلط ہو سکتے ہیں میری رائے ہے دنیا جو مرضی کرے لیکن یہ یہ ملی شکل ہے نا یہ چوادری غلام حسین کے علاوہ کسی کو سوٹ نہیں کرتے اور چوئے صاحب بھی سر بیٹ میں بڑی زبردست جگت لاتے ہیں ایک دم سے وہ تو ان کا ریشٹنگ فیز ہے سر چلیں کوئی نہیں ٹھیک ہے کچھ ہوگا تو دسکاس کر لیں گے ہم نہیں بھی کریں کوئی مسئلہ بڑی بات یہ چال رہا ہے سر آگے چلتے ہیں انڈسٹری سے ہماری کافی چیزیں ہوئی ہیں انڈیٹیمنٹ انڈسٹری کے اندر تو شروعات کر لیتے ہیں راتفتہ علی خان صاحب سے ابھی یہ 23 مارچ کے دن جو ہے سیویلین جو اوارڈز ہیں وہ زداری صاحب کے جانب ڈسٹریبیوٹ کیے گئے بہت سارے لوگوں کو میرے خیال میں کوئی 180 پلس تھے اس قسم کا کوئی نمبر تھا جو ان کو ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز دونوں دیئے گئے مجھے تصویر بھی ہے کہ انہوں نے دونوں پہنے ہوئے ہیں میڈلز جو ہیں انہوں نے گانے بھی تو ساری پارٹیوں کے دو ہیں ہاں تو سر ٹھیک ہے نہیں نہیں تو اچھا اس کو لنک ہم توڑا اس طرح کر دیتے ہیں کہ ماضی میں جو ان کی ویڈیوز تھی اور ان کے خلاف جو ایک پروپگینڈا تھا اس کا تو یہ مطلب ہے ایسے یہ ثابت ہوا کہ حکومت اور ریاست نے تو فیصلہ کیا کہ اس چیز میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا اس طرح کوئی روڈ ملے لیکن وہ تمام باڈی آف ورک دیکھ رہے ہیں اور ان کا صرف وہ جو بوتل تھی وہ والا کام نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا وہ دیکھ رہے ہیں ان کا جو تمام باڈی آف ورک ہے اصلاح یہ ایک فیسے پرابلم ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو فن کے لیے خدمات ہیں وہ ان سے نہیں کیا جا سکتا انکار لیکن یہ والا جو پرابلم تھا یہ مطلب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سچ لیکن سرکار کی سرکار کا جو امیج ہے نا دنیا کے آنگے اب وہ تھوڑا سا نا اس میں خراب ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ جو ملازم کو پیٹتا ہے آپ نے اس کو وہ کر دی ہے سو اگین وہی بات ہے میرے خیال میں رہت فضی خان صاحب نے اس پر مافی مانگلی بھی ہے جی جی تو بس اگر مافی مانگلی بھی ہے تو پھر ماف کر دینا چاہیے پھر اس لئے آس سے سرکار کا اچھا مافی بھی مانگلی بھی ہے اور باقی انہوں نے وہ مافی تو اس طرح سے نہیں تو انہوں نے اس بندے بھی کھڑا کر دیا کہ تو وہ داس کی ہویا کہ اسی ہے تو وہ ٹھیک ہے سر اس میں جائے نا وہ ایک بڑا زبردست تھا کہ وہ کسی نے سٹیٹ نکالا تھا اور انڈیا کی عبادی سوا عرب ہے اور انہوں نے کوئی تقریبا ڈھائی سو کھکو دیئے وہاں پہ اماندار اور ٹیلنٹڈ لوگ کم ہیں کم سر یا یہ یا ان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے نا وہ بڑی سخت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سخت پی ہونی چاہیے یہ ویسے تو سولن لیکن بہار آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ وہ بڑا شور مچاو ہے کہ سرمد علی خوسٹ کا نام نکال دیا اس پہ اتنا واویلہ ہو رہا ہے میرا نام ڈالا ہی نہیں اس پہ کوئی شور نہیں سرمد علی خوسٹ سرمد علی خوسٹ بھی آپ کا تھوڑا سوڑ تھوڑا سوڑ فیو یئرز میں آپ کو ہم کروا دیں گے اس سے دوسرا مجھے دوسری اس کی ہے نا انڈیا کا نمبر کام کی اور ہمارا زیادہ کہ مجھے لگتا ہے آرے فل بی صاحب جب تھے نا پریزنٹ ان کے پاس کام کو ایک وقت آیا تھا کوئی کچھ نہیں تھا انہوں نے میڈل دھیر سارے بنوالی میرے خیال میں اپنے سو اب وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ زنکھا رہے ہیں تو شاید کسی کو جوٹی ہے کہ ان کو چھمکا کے رکھو پورو سال دو سال تو شاید انہوں نے کہا کہ جتنے نکل سکتے ہیں نکال دو یہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوا ہے یہ آوڈ دینے کے لیے ہوتا ہے ہم پاس رکھ کے کیا کرنا بھٹیک ہے جو سرے سرے آگے چھتے ہیں انڈسٹری سے ہی اچھا یہ بارحال میں ایک چیز کلیر کرتا جاؤں کہ جب مجھے دینے سرکار نے آرڈ تو مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس چاہیے مجھے یہ ستارے سفورے نہیں چاہیے آپ کو سیدھا مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس چاہیے وہ صرف باقی ناموں کے ساتھ کوئی کیش پرائز نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیش پرائز نہیں نہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا دس لاکھ روپے ہیں اچھا صرف فوراں کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو ملے گا جو میری پرٹیکشن ہے جس سال آپ کو ملے گا انشاءاللہ تب تک وہ دس لاکھ سے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ محبت نے کہا ہوگا نہیں پھر تو اس کو جلدی کیا جلدی کریں وہ نہیں تو پھر اس کی پرائیس بڑھائیں مطلب اس کی اس کا ریٹ جو ہے وہ انفلیشن سے جسٹ ہوتا ہوگا ہمشور ہوتا ہوگا ہر زمانے میں دس لاکھ تو نہیں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے دس لاکھ بڑا کچھ ہو سکتا ہے اچھا صرف ایک اور مزدار خبر مصبت اس لحاظ سے محمود اسلام صاحب ایکٹر ہے تو ان کا کسی ایک انٹرویو ہو رہا تھا اس کے اندر ان کو پوچھا کہ ایلڈرلی رولز جو ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کبھی بار نہ بھی کر دیتا ہوں انفیکٹ ان کو آ کے جو نمان جہاز ہیں ان کا مالت بننے کو مجھے ایک شوہ میں کہتے ہیں ہم دولوں کی عمرت تو کبھن سیم ہے تو ہم نے جیسے چائلڈ ایکٹرز کی بات کی تھی بزرگ ایکٹرز کی بھی ایک مسئلہ مسائل ہے نا تو ان کو رولز ہی ایک قسم کے ملتے ہیں بلکل ایک ہی طرح کے ملتے ہیں اور نمان جہاز ویسے ان کو دیکھنے میں ان کو دیکھنے میں نمان جہاز ان سے ینگ لگتے ہیں لیکن اس طرح سے تو آپ شاید ہمارے ساتھ بھی ہوں گے 40 years old جو ہم سے بھی ینگ لگتے ہوں گے اصل میں دیکھیں یہ تو پرسنل پریفرنس کی بات ہے اس میں نہ تو محمود اسلام صاحب کو ٹھیک کا جا سکتا ہے نہ غلط کا جا سکتا ہے ان کا نہیں تھا دل نمان جہاز کباب بننے کا انہوں نے نہ کر دی باقی اگر میرے سے ذاتی رائے پوچھی جائے میں کس طرح آپریٹ کرتا ہوں مجھے تو کوئی گھنٹا فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیا کباب بنا دی ہے مطلب میرے تو ہوتا ہے کہ پیسے اڈوانس دے دیو اچھا میرے تو بلکہ اس میں ایک اور بھی بڑی وہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ ڈائریکٹرز جو ہیں نا وہ بڑے بیچارے پیشنیٹ ہوتے ہیں ہم نے کام کو لے کے لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں پروڈکٹ نہیں ٹھیک نہیں کر سکتی آپ جتنے مرضی پیشنیٹ ہو تو وہ مجھے نا وقص ہے کہ آپ کو کہانی سنانی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نی نی بس ٹھیک ہی ہوگی دیٹے لو تو بس ختم آگے پیسے دو دیٹ لو اور جو بھی ہوگا میں پیل دوں گا نہیں نہیں ہم بیٹھیں آپ کو مزہ آجے لینے کی ضرورت ہی نہیں مزید ایسے دو ڈیٹ بک کرو اگے چلو وہ اس پہ میرے سے بلکے کام میرے ہاتھ سے چلے گئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ تو انٹرسٹی نہیں نہیں ہے حالانکہ میں بڑے دل لگا کہ میں نہیں ایکٹنگ کرتی جب میں پیسے پکڑتا ہوں تو پھر میں حلال کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے سنو اور انگیج یوں انی ٹائم کیڑا آسکر لاب جنہا سیعنی کہ وہ چاہ رہے تھے وہ آپ کو سکرپٹ کے اندر انوالو کرنا چاہ رہے تھے آپ کو لپیٹنا چاہ رہے تھے اس کے اندر آپ لپٹنا نہیں چاہ رہے تھے آپ اپنے کریکٹر میں اس دن آپ نے پہنچنا تھا آپ نے یوں کریکٹر میں رہا تھا شو کر دینا تھا اور دیکھیں یہ بڑی زبردست آپ نے ایکزمپل دی اس سے تھوڑی اکاسی ہوتی ہماری انڈسٹری کی بھی کہ میرے خیال میں زیادہ تر ٹائم جو ہے وگر ان چیزوں میں لگ جاتے نا بیٹھ کے سارے بیٹھ کے ایک دفعہ ابزورپ کریں گے ساری چیز کو جو آرٹیسٹک ویجن ہے اس کو لیں گے کڑا آرٹیسٹک ویجن ہے مطلب یہاں بڑا کچھ مطلب کوئی کرسٹیفر نولن کی اوپن ہائمر بننے جا رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو آپ ابزورپ کر لیں آپ مجھے بیٹھ دیا کریں میں ابزورپ کر کے آپ کے پر نچھڑ جاؤں گا کام نہیں چھوڑنا اس طرح کے ایک اور خبر جو کہ انڈیا سے انورا کشب صاحب بہت بڑے دریکٹر ہیں ہم دونوں ان کے کام کے بڑے فین ہیں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں آرڈینس کے لئے کہ انہوں نے کہا جی آئی ویسٹیڈ ایلوٹ آف ٹائم جی آئی Ecsh یہ آپ ہوں لیابی ان پر بیٹھ رہا ہوں تو ہانی ہوں ہری بھی ہری بھی اٹھ зовут ہلی رہا ہی فٹیانエ بھائی فٹیانے فٹیانے سر جب بندہ بڑا ہو جائے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو واقعی میں اس کے پاس بہت ہی عجیب قسم کی بکواس ہاتی ہے جو وہ تنگا ہی بات کر رہے ہیں حالکہ ریٹ اتنا زیادہ نہیں رکھا ہوں ریٹ زیادہ نہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں سر یہ ایسے ہی ہوتا ہے سر بڑا آپ نہ بھی زیادہ ہو مطلب پرابلم یہ ہے کہ وہ سب کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا ایڈیا وہ بہت بڑا ایڈیا کئی دفعہ نہیں ہوتا کئی دفعہ وہ بڑا ایڈیا ہو بھی تو ایگزیکیوشن اس کی نہیں ہو پاتی ہو سکتی جو ان کو نہیں اندازہ پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب مطلب آپ ویسے ہی آپ کے پاس وہ دن نہیں ہوتے کہ آپ اپنی جیب سے انویسٹ کر سکو یا آپ وہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہوتا جس پہ آپ خود سے فینانچل آسکتے ہیں سو اگین اور یہ بھی بڑا بتمیزی سمجھا جاتا ہے بتا نہیں کیوں مطلب یہاں پہ نے ایک بڑا یہ رجحان ہے کہ اگر آپ نہیں ملتے تو لوگوں کو لگتے ہیں یہ تو بڑا ایروگنٹ ہو گیا کہ یہ ہٹ ہو گیا تو ایروگنٹ ہو گیا وہ مسئلہ نہیں ہے ایک عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہو آپ کو وقت کا احساس جو ہے کہ جا رہا ہے جا رہا ہے وہ بہت شدت سے بڑھتا جاتا ہے وہ جو ینگ سٹر آ کے ملنا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یار اس میں پرابلم کیا ہے کہ اگر یہ ملے گا آدھا گھنٹ ہے تو اس کا کیا جائے گا وہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا اس کا بہت زیادہ کچھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں اب میرے خیال میں کوئی چھے گھنٹے ایسے نہیں گزرتے جس میں میں ایک دفعہ موت کا نہ سکھوں تو ابھی میں اور پانچ سال بعد میرے ساتھ اور زیادہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں تو بلکل اگری کرتا ہوں اس بات سے اور پھر اگین ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہاں پہ کوئی ملنے آتا ہے نا میرے خیال میں انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کی کوئی 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 ہوتی ہے وہ آپ سے کر لیتا ہے اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ نکل جائے کہ بس ٹھیک ہے ہو کے تینکیو ہو گیا وہ پھر بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا پھر اور پھر اور سنا ہو کیا ہو یہ اور سنا ہو والا جو معاملہ ہے نا مجھے ایک چیز یاد ہے بڑی میں بہت ینگ تھا تو میری جو ہے ایکسس ہو گئی کافی بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہ اس میں یہ تھا کہ مطلب مجھے اگزیکٹلی پتا ہوتا تھا میں کچھ نام بھی اگر آپ کہیں تو میں تھرو بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے اور مجھے اگر ملنے جانا ہے میں تب غامدی صاحب وغیرہ میرے لیے اس طرح تھے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ منگل کے دن کہاں بیٹھے ہوں گے میں یوں گیا ہوں سیدھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے ساتھ میں نے سوال کی ہے چائے کا کہہ رہی ہے چائے آگئی ہے لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے جو ہے وہ چائے ختم ہوتے ساتھ میں نکل نہ گیا ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہوا مجھے میں نے سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا چائے مکی ہے میری مائے کا ساتھ مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ مشرف علی فیروکی نے یہ کہا تھا بعد میں پہلے نہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ یار مطلب تو آکے بیٹھ جاتا تھا ہمارے ساتھ تو ہم نے تجھے صرف اسی لئے کبھی اٹھایا نہیں یہ نہیں کیا کہ بھر نکل تو ادھر کلاب کرنے بیٹھا کہ تُو نہ عوض آر نہیں کرتا تھا کامدی گال کی تیتے بار اور یہ ہے کہ جب تُو آکے بیٹھا ہے تو تُو نے جو بھی پوچھنا جو بھی بات چی چل رہی ہے اگر تُو بیٹھا بھی ہوا تو تُو چھپ کر کے بیٹھا تُو نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں آفتا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب اس طرح سے اگر آپریٹ کیا جائے تو پھر وہ بڑے لوگ تھوڑے سا صحیح رہتے ہیں صحیح رہتے ہیں ہاں باقی دیکھیں باقی دیکھیں نا وہ ہر بندے کی آدھے تھے کامدی گال کیونکہ کہاں کیا سینے وہ نہیں بتا رہا بھئی اور دیکھیں سیرنورہ کشف کچھ چھوٹا بندہ نہیں میں تو آپ کو یہ بھی بتا رہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر ایک نہیں دونی تین ایسے وکیل ہیں جن کا میں ظاہرہ نام نہیں لے سا یہاں پہ جہاں پہ میرا اتفاق ہوا ان کو کسی کامدر کے ذریعے میں ملنے کا تو ان میں سے تینوں نہ کسی نہ کسی کپیسٹی میں یہ تھا کیونکہ میں تو کسی کے تھرو گیا ہوا تھا میرے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو تھے جنہوں نے اپنے دفتر کے باہر ایک بورڈ لگایا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا we are very busy we are taking no new cases باروں پر چلے جو یہاں سے ہمارے کیس کا ٹائم ہی نہیں ہے اور ایک تھے جنہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے دفتر میں انٹر ہوئے کہ time is money if you want to meet me اسی طرح half an hour تو میں اتنے پیسے advance گھنٹہ تو اتنے پیسے advance گھنٹے زیادہ میرے پر time نہیں extra آپ کی کسی بات کے لیے کہ اس پسند آئے گا تو جھے لوں گا نہیں ہوگا تو نہیں لوں گا یہ بڑے وکیلوں کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی دیکھنا ہے سر end میں کسی چیز سے zitch ہو کے آپ سے برقس جو لوگ ہیں ان کو ساتھ برداشت کر کر کے انہوں نے ایسے ایک دماد اٹھائے ہوں گے تو لوگوں کو یہ offensive لگتا ہے مجھے تو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ آپ کو اپنی time چیز بندے وہ اپنی time کی قدر ہے وہ اور ان کے time کی بھی قدر کرتا ہے تو اس لئے ایسے تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس million dollar idea ہے تو then put your money where your mouth is لاکھ آپ خرج دیں اس کو ملنے ہاں ملنے اور وہ نہ کری نہیں پائے گا مجھے تو ٹھیک ہے اور پھر کر دی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ پھر بھی confident تو سیر اس کے علاوہ ہاں سیر باقی میں اس پہ یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے گینگز آب وسیپور بھی بنائی ہوئی ہے لیکن میرے لیے نا ذاتی طور پر دیو ڈی سے بڑی فلم سیر بہت انڈی فلم اور انڈسٹری کو اس یونرہ کو واپس ری انٹیڈیوز نہیں انٹیڈیوز کرنے والا بندہ یونرہ کشن سر جس وہ بریقی میں چلا گیا تھا کہ اس نے کہ یار اب یہ میں دیوداز کو لہ رہا ہوں موڈن کر کے تو اس میں تو چندر مکھی نام نہیں ہونا چاہیے اس نے اس کی بھی وہ بنائی کہ وہ اس کا گانا دیکھ رہی ہے اور اس کو پوچھا کہ تم نے نام کیا رکھنا ہے تو اس نے کالکی کالکی اس سے پھر زبیابی کر کالکی وہ بہت بڑی ایکٹرس ہے سر اینڈا کشپ کے بارے میں کس دن بیٹھ کے رام سے کریں گے آپ ٹیوزڈے کو شروع یہ فرینڈ کرنا ہوتا ہے سر ایک اور چیز پتہ چلی ہے اب یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو رمضان میں بھی اترام نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہے ہمارا تو کسسسٹنٹی چلتا ہے ہم کئی دفعہ پتا چکے کہ ہم اس کے چیزوں پر مکمل طور پر لانت پیشتے ہیں لیکن لوگ گزرتے چیز بتا دیتے ہیں تو ہمارا صحافی جاگتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم انفرمیشن تو پہنچائیں ان لوگوں تک جن پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں تو پتہ یہ چلے سر کہ یہ جو پرمیٹ رومز ہوتے ہیں پرمیٹ رومز ہی کہا جاتے ہیں جو ہوتلوں کے اندر ہوتے ہیں جہاں سے آپ شراب شروع لوکل خریدتے ہیں تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی ان کے اندر بندش نہیں ہوتی اس مہینے کا لحاظ نہیں کیا جاتا وہ ایک الگ بحث ہے نہیں کیونکہ جنرلی لیکن آپ پتہ یہاں پہ بھی کافی لوگ کنزیو کرتے ہیں تو پتہ یہ چلے اس دفعہ کہ اس دفعہ رمضان کے اندر بھی بہت سختی کی گئی ہے ایک سائز اور ٹیکسیشن کے جو ہمارے بہن بھائی ان کی طرف سے تو وہ بتایا ہمیں یہ گیا کہ ان کا نا ہر سال غالباً ایک چینج ہوتا ہے چینج آف گارڈ کہہ لے ان کو کہ جو ہیڈ کرتا ہے نا پجاب ریجن کو یا لاہور کو ساری لاہور کے ریجن کو وہ ایک بڑی پاہ فل پوسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ کردے ہی ہیں کہ یہ پرمیٹ بیسٹ ہوتا ہے سارا تو اس پرمیٹ میں ایک لیمٹ ہوتی ہے جو ان کو ریلیف ملتا ہے یہ جو بوٹ لگرز ہوتے ہیں چھے یونٹ پر منت پر پرمیٹ تو وہ ایک ہی پرمیٹ کی اوپر نا دھیر سارا سمان نکال لیتے ہیں اور بعد میں اس کو کاغذوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی ظاہر ایک ایڈیشنل ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کیک بیک جاتا ہے تو وہ چینج آف گارڈ جو ہے تو وہ نئے والے جو ہے نا وہ اس وقت اپنی ساری سیٹنگ کر رہے ہیں تمام تر جو آپ کے رومز ہیں تو وہ حادثاتی طور پر جو چینج آف گارڈ ہے وہ رمضان کے مہینے میں آگے ورنہ رمضان کا اس سے تعلق نہیں ہے ہاں نہیں رمضان کا تعلق نہیں ہے بھٹ اس سے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ رمضان کے اندر بھی مطلب ہوتا ہے اور بھٹی جان مسلم کے لئے ہمیں تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں اس چیز سے ہم ذرا اپنا بتا رہے ہیں تو یہ اب ایک نیا چینج ہو رہا ہے تو یہ کوئی سیاپا پڑا ہو ہے اس کے اندر اور یہ جو یہ برادری ہے یہ ذرا اس چیز سے مایوس ہے اور لوگوں تک جو ان کو چیز چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی دیکھیں یہ تو یہ والا انسیڈنٹ ہے کہ اگین یہ کیوں ہو رہا ہے وہ جو سیٹنگ ہو رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے کیوں ہوتا ہے جی جی ٹریک ہے پنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہو یا ویسے بھی جو بندش کلچر ہے یہاں پہ ہی ہے جس طرح سے ہم جو بات اکثر کرتے ہیں کہ جی کھول دو معاشرہ تیار ہے آپ نے ٹوریزم میں ٹریک کرنا ہے فلانا ڈکانا اصل میں وہی والی چیز ہے کہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ معاشرہ تیار ہے یہ اوپر والے حکمران نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لکر سٹورز ہوں گے یہاں پہ افیشل کوئی بھی جا کے لے سکتا ہوگا اور بند بوتل گھر لے کے جا سکتا ہوگا تو پھر اکسائز والے اکسائز والوں کی اوپر کی کمائی ہو سکے گی پولیس والوں کی اوپر کی کمائی ہو سکے گی اچھا یہ آپ کے خیال میں کوئی بھی ایک دپارٹمنٹ ہو کیا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اور یہ it goes for everything کہ وہ ایک چیز ہے جس پہ وہ پیسے رکھ لیتے ہیں نہیں آپ کے خیال میں وہ اوپر بیروکرسی کو نہیں دیتے ہوں گے آپ کے خیال میں وہ اوپر سیاستدانوں کو نہیں دیتے ہوں گے آپ کے خیال میں سیاستدان اوپر اپنے سے نہیں دیتے ہوں گے سو اگر ایک چیز افیشلی کھول جائے نا تو ان سب کے پیسے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ بند رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ سارے کما سکے اور صرف یہاں پہ اگر کھل جائے گی تو یہ سارا پیسہ یہ سرکار کو جائے گا ابھی ان کی جیبوں میں جاتے ہیں اور سرکار اسے پھر کرنا چاہے کر سکتی ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے اگر ہمارے جو جاننے والے جو بھی کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہر سال ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جاتی ہے ابھی تو وہ جون جولائی میں تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب سب کے پرمیٹ رینی ہوتے ہیں اس کے اندر پھر ایک جاڑی اس میں پھر مہینہ آ جاتا ہے یہ اصل میں یہ جو چیز یہ میں شور نہیں ہم پتا کریں گے یہ شاید وہ چیز ابھی ہو رہی ہے جو کہ تب ہونی ہے ابھی ہو رہی ہے مجھے ایکزیکلی بتا نہیں یہ بات یہ صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے وجہ اس کی جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن شاید چینج آف گارڈ شاید وجہ ہے وہ چینج آف گارڈ ہی ہوگا وہ تو جون جولائی میں ہوتا ہے جون میں بسیکلی پرمیٹ ختم ہوتا ہے پھر اس کا نئے ایشور ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ سو جو پرمیٹ کی جو فیس ہے نا وہ اگر آپ نے جولائی میں بنما ہے تو وہ زیادہ ہوگی اگست میں اس سے کم نومیمبر میں اس سے کم دسمبر میں اس سے کم مئی میں آپ گئے ہیں تو بہت ہی سستہ ہو جاتا اس کی وجہ ہے نا کیونکہ اس کے اگینسٹ آپ کو کتنے مہینے مل سکتی ہے کیونکہ جون میں تو پھر رینیوال ہونا ہے سو جتنے مہینے زیادہ مل جائیں گے تو مہنگا ہوگا زیادہ مل جائیں گے تو مہنگا ہوگا بلکل اور پھر یہ بھی سر بڑی گیم ہے کس دن بلکل بلکل پہلے تو ہم وہی بات ہے کہ لوگوں سے پوچھیں گے ہاں کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیا ہے پھر مجھے غمیں بتائیں کہ تو ہم آگے پھر آنیں پوچھیں گے سر حیصر ایک اور کر لیتے ہیں حیصر وہ ایسے ہے کہ آپ نے مجھے خبر بتائی تھی کہ دو ایک تو فیصلہ باد میں واقعہ پیش آیا کہ دور سے کسی کی گردن پہ وار ہوا وہی جو ہوتا ہے اور یہ بھی اگن ایک مسئلہ ہے ہم اس چیز کو ریکنیز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہم شو پہ بیٹھ کے بسند کی بڑی امہائیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسند کو واپس انٹریڈیوز کیا جائے معاشرے میں لیکن یہ چیز بھی تو ایک سچائی ہے تو اس میں تو اپنیسی جو دور ہے وہ قصور وار بھی ہے نہ کہ وہ شخص جو اڑا رہا تھا کیونکہ اس کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ وہاں اس طرح سے وہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں کیونکہ قانون کے اندر ہے کہ ہمیں نہیں اڑھانی بٹ اس کو پری میڈیٹیٹیٹ کہنا کہ اس کی نیت ہی اس شخص کی یہ تھی کہ یہ دور جو ہے کسی اوپر وار کرے ظاہر ہے لیکن آپ کے حال میں جو چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط نویت کی ہے اور یہ بہت زیادہ شار پیس پہ شیشہ بھی لگا ہے اور کیمیکل بھی لگا ہے تو اس سے کوئی بھی ایکسیڈٹ ہو سکتا ہے تو اس چیز کی روکتان ہوتی چیز بلکل ایک تو یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ والی خبر جانے سے پہلے کر لی کیونکہ اس پہ نا کئی لوگوں نے ہمیں ٹیک کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑی پسند پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ کیمیکل والی دور سے ہی ہو عام دور سے بھی گلہ کر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں اچھا اس میں نا ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے گلہ تو کٹتا ہی کٹتا ہے عام دور سے بھی بیسیکلی عموماً عام دور فیٹل نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور تو آگئی تو آگئی وہ تو آپ زخمی تو ہو گئے اس کے بعد آپ کا کامن ایک ریفلیکس ایکشن ہے کہ اس کو روکنا ہے آپ کا ہاتھ ہوتھ پڑ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یہاں کئی دفعہ وہ اتنی آپ کا ہاتھ نہ ہی پڑے وہ ادھر سے بھی ٹوٹ جاتی ہے جو کیمیکل ہے نا وہ کیمیکل کا لگتی ہے نائلون پہ وہ نائلون ٹوٹتا ہی نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ آئے گا وہ ہاتھ بھی لے جائے گا تو اس کا بھلا مسئلہ ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ کہ ہم تو بلکل چاہتے ہیں کہ ریگولیٹ پہلے کیا جائے پھر بھی بات ہے جو دن مختص کیا جائیں اس دن میں بائیکرز کو کہا جائے کہ آگے وہ ڈوری لگائی جائے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ کہ اب تو ہم بہت عرصے سے اس چیز پر آگے ہوئے ہیں میں اور آپ اس شو میں کہ جی اگر حکومت ریگولیٹ نہیں کر سکتی اور یہ سارے مسائل چلتے رہنے ہیں تو آپ گھروں پہ اڑانے کی اجازت جس طرح ابھی نہیں ہے وہ کبھی بھی نہ کھولیں پسند کے دن بھی نہ کھولیں جس طرح ایف نائن پارک میں اسلام آباد میں پسند ہوتی ہے آپ لہور میں جلوں میں کیوں نہیں کرا ہم نے تو یہی کہا ہم نے تو یہی کہا ہمارا وہ نہیں ہے اور تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم تو قانون سازی کی بات کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے ابھی تو فیلال بینڈ ہے حکومت کی طرح ابھی جب بین ہے تو اس وقت تو اڑانا ہے ویسے ہی غیر قانونی حلقت ہے تو ہم کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور باقی ظاہر ہے جو لوگ کرتے ہیں ہم مینیجر شروع میں کہا ان کو نہیں کرنا چاہیے بلکل اور اللہ جو ہے وہ مطلب وہی بات ہے ینگ بچے کی موت اس کے گھر والوں کے ساتھ جو مطلب ان کی تو ساری زندگی گئی تو ہم تو نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں دکھ شیئر کرنے کے لئے نہ مضمت کرنے کے لئے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں بلکل سیر اور باقی اس کے اوپر ظاہر ہے جیسے ہم نے کہا کہ قانون سازی تک کی حد تک اس کو شروع کیا جائے ایوینچلی اس کا کوئی پائلٹ پروجیکٹ کی طور پر کیا جائے ایک دیت تفاہ اس کے بعد کچھ اور آہستہ آہستہ بددریج اس کو آپ ایک ایسے لیول پر لے جائیں جب آپ سیف ہیں مطلب کرکٹ بھی جب رینٹیڈیوز کی گئی تھی واپس تو اس میں بھی رسک فیکٹرز تھے تو انہی رسک فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوینچلی ہوا نا اس میں بھی ہم یہ کہنے تنی سی بات ہیں باقی سر میرے خیال میں تمام تر خبریں جو ہیں آج کے لیے تنی ہیں ختم کرتے ہیں کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے کی اجازت دیجئے خدا حافظ